جلک 24 گولڈ گلیکسی کریم لیچ جیسے کے نام سے ظاہر ہے کہ جدید فارمولا بالوں کو سنہری کرنے کے ساتھ ساتھ سنائے آپ کو پہلے سے جوان اور حسین چاہے ہو کوئی بھی فنکشن ناظرین اس کے علاوہ یہ گلو اور انسا فیرنس دیتا ہے اس میں موجود 24 گولڈ آکسیڈنٹ چہرے کو دے جوریوں اور چھائیوں سے تحفظ یہ چہرے کے نرموں ملائم بالوں کے ساتھ ٹانگوں اور بازوں کے سخت بالوں کو بھی آسانی سے ہلکا گولڈن کرنے جس سے آپ کو ملے گولی رنگت چاند منٹوں میں یعنی کہ اس کے چہرے کے بالوں کو جو ہے جو نرم بال ہوتے ہیں ان کو تو یہ بلیج کرتا ہی ہے ساتھ ساتھ آپ کی ٹانگوں اور بازوں کے جو سخت بال ہوتے ہیں ان پہ بھی اس بلیج کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے ناظرین یہ تھا اس کے بارے میں کچھ مخصصہ دارو ناظرین اس کے علاوہ اس کے مزید بینفر کی بات کریں تو اس کے استعمال سے آپ کے سکن کے اوپا جوریاں آسانیاں پڑ جاتی ہیں ان سے آپ کو تحفظ ملتا ہے کیونکہ اس میں 24 گولڈ آکسیڈنٹ شامل کیے گئے ہیں جو کہ چہرے کو جوریاں وغیرہ سے تحفظ دیتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین یہ چہرے کے جو ہے اس کو مزید نکھارتا ہے اور اس کے رنگ کو مزید جو ہے وائٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ناظرین اس کی بیک سرپ مکمل انہوں نے اس کے طریقہ استعمال جو ہے وہ مینچن کیا ہوا ہے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اس کے علاوہ اس کے ایک لیڈرین سے زیادہ بھی اس کے اوپر مینچن ہے جو آپ بلیڈ کر سکتے ہیں ناظرین اب میں آپ کو اس کے بارے میں اس کا طریقہ استعمال بتا دیتا ہوں جس طرح کوئی بھی بلیڈ کریم استعمال کی جاتی ہے اسی طرح اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جسم کے جس سے بالوں کو بلیڈ کرنا ہو اسے سابن سے دو کر خوش کر لیں ساتھ دیئے گئے ایک لیڈرین کو عام جلد کے لیے تین حصے کریم اور ایک حصہ ایک لیڈرین ڈال کر اتنا مکس کریں کہ یہ دونوں چیزیں یک جا ہو جائیں اور کریم کو بالوں پر اس طرح لے کریں کہ بال کریم میں چھپ جائیں دس سے پندرہ منٹ اسی طرح کریم کو جلد کے اوپر لگا رہا تھے اور کسی ایک حصے کے بالوں کو چیک کر لیں اگر بال پلیچ ہو گئے ہیں تو انہیں اتار دیں اگر نہیں ہوئے تو کچھ دیر اور چھوڑ دیں پھر کریم کو اتار دیں اور ٹھنڈے پانی سے دھو لیں نوٹ ناظرین اگر آپ کی جلد سینسیب ہے تو ایک لیٹ کی مقدار کو کم کر لیں اگر پارس ہوت ہیں تو ایک لیٹ کی مقدار پرحالیں اس کے علاوہ ناظرین اس کے اور بھی کافی زیادہ فائدے اور نقصانات ہیں کچھ مقصد سے اگر نقصانات کی بات کریں تو اگر آپ کو اس سے الارڈی بگرہ ہو جائے تو اس کا استعمال نہ کریں سہم والس کی نپالس کا استعمال نہ کریں چہرے پر بریج کرتے ایک وقت استعمال کریں کرتے ایک وقت کام کیوں کہ چہرے کی دل سے زیادہ حساس ہوتی ہے اس لیے کوشش یہی کیا کریں کہ چہرے کے پر اس کا استعمال نہ کیا جائے ناظرین مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سکرائب کریں اگر آپ کے مائن میں اس ویڈیو کا مطلب کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں شکریہ اس ویڈیو کا مatin شکریہ